بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوٹنٹس ڈی ای میکینکل کی بک کی ایٹ کیم کے ایک نیو ڈی لیکشر کے ساتھ میں ہوں زیان سٹوٹنٹس آج کے سوڈی لیکشر میں ہم ہمارا جو کی ایٹ کیم کی بک کا فرس شپٹر ہے اس کے لاز پر ٹرمز ہیں اور ٹرم میں سے ہم دو ٹرمز کو رسکس کریں گے ایک ٹرم ہے فلٹ اور دوسری ٹرم ہے کیل ہم ہم ہیٹ کو سمجھ لیتے ہیں کہ فلٹ کیا ہے فلٹ کہتے ہیں کہ شارپ ایٹ کو ختم کرنا اس کی شارپ ساتھ میں اس کو کام کرنا فالجمبل اگر یہاں پر جس شارپ ایٹ کی پردو ہیں ان کو گواہی کھڑوں یہاں سے گواہی کی آپ کو گایں گےفلٹ فلٹ کے لیے ہے ہمارے پاس یہاں پر موڈیفائی ٹوڑ بھائی اس کو mpr کردو بھائی بھی کہتے ہیں وہاں پر ایک ٹول ہے فلٹ کا یہ دیکھیں یہ فلٹ کا ٹول ہے تو میں کیا کروں گا میں اس ٹول پر کلک کروں گا یہ دیکھیں یہ فیلٹ لکھاؤں آگیا ہے یہ کرتا ہے ہمارے شاپ عجز کو راؤنڈ کرتا ہے تو میں کیا کروں گا میں فیلٹ کے ٹو پر کلک کروں گا کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہاں پر کمانڈ لائن میں میرے پاس آگیا ہے سلیکٹ فرسٹ سلیکٹ فرسٹ اوبییکٹ تو میں سب سے پہلے تو اس کے ریڈیس اٹ کر لیتا ہوں ریڈیس پر کلک کیا یہاں پر میں لکھتا ہوں تو میں نے ریڈیس کا دے دیا تو یونٹ ریڈیس اینٹر کیا اس کے بعد میں نے لائن سلیک کی لائن ون اور لائن تو دیکھیں یہ جو ہماری دو لائنس تھی ان کے جو شارپ عجز تھے ان کی شارپ میں سکم ہو گئی ہے اور وہ راؤنڈ شیپ میں کنگوائٹ ہو گئے ہیں اب ہم چلتے ہیں انگوینٹر میں اور سیم یہی کام ہم انگوینٹر میں کریں گے میں ٹوڈی سکیچ بنا لیتا ہوں اور میں یہاں پر لائنس لگا لوں گا دو لائن پر گیا میں نے یہاں پر لائن لگائی ایک پر لائن لگائی اور یہاں پر دیکھیں اس کا ایک کارمر ہمارے پاس بن گیا ہے اور اس کے شارپ عجز ہیں میں یہاں پر ایک کھلٹ کا ٹول ہے یہ والا اس پر کلک کروں گا جیسے ہی میں نے کھلٹ کا ٹول پر کلک کیا یہاں پر میرمنٹ آ رہی ہے 0.125 انچز تو میں اس کا یہی رہنے دیتا ہوں اب میں فرس لائن اور سیکنڈ لائن کو سلیک کروں گا میں نے فرس لائن سلیک کی اور سیکنڈ لائن سلیک کی تو دیکھیں ہمارا جو شارپ عجز تھا اس کی شارپ عجز کام ہو گئی ہے اور جو اس کا عجز تھا عجز پر پر آن شپ بن گئی ہے اور اس کا ریڈیس ہے 0.125 تو آپ کو سمجھ جا گی فرس لائن کہتے ہیں کہ کسی بھی کارمر کا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کا جو موکیلہ کارمر ہے اس کو ہم رون کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو ہم کہیں گے فرس لائن آپ نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ آرٹو کیاڈ اور آرٹو ڈیس کی انوینٹر ان دانوں صافرز میں بھی ہم نے کام کیا ہے اس میں تھوڑا ایسی چینز انڈیس ٹور کو یوز کرنے کی آئی ہے آرٹو ڈیس کی انوینٹر میں بھی ہم نے وہی کام کیا آرٹو کیاڈ میں وہی کام کیا لیکن بس تھوڑا سا میتھر چینج تھا تو اب تھوڑا سا آ رہا تھے ہیں نیکس ٹرم کی طرف کیاڈ کیاڈ کہتے ہیں کمپیوٹر ایڈر ڈیزائنگ کمپیوٹر کی مجھ سے ڈرائنگ بنانا جیسے کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر آپ منوولی ڈرائن شیٹ لے کر اور پنسل لے کر ڈرائنگ بنائیں تو اس کو ہم کہیں گے منوول ڈرائنگ لیکن اب یہی کام کمپیوٹر کی مجھ سے کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں کمپیوٹر ایڈر ڈیزائنگ کمپیوٹر ایڈر ڈیزائنگ کی طرح کی صاف ہے جس طرح آپ نے ابھی دیکھا کہ آئے فارڈ کا کام اٹوکید میں بھی کیا اور اٹوڈرس میں بھی کیا اسی طرح سوالورٹ میں یہ کام کیا جا شکتا ہے ویڈر ورڈس میں کام کیا جا شکتا ہے athc میں یہ کام کیا جا شکتا ہے گوٹر سکریٹ میں کیا جا شکتا ہے 3ds max میں کیا جا شکتا ہے کمپیوٹر میں کمپیوٹروں درست ہیں جو کام 3DCAD کے لیے 2DCAD کے لیے تمام کام کام کو یوز کر کے ہم اپنے ایکوارمنٹ کے حساب سے سوفور لیتے ہیں اور اس سوفور کی مزد سے ہم اپنے دوبارے ابجیکٹ ہوتا ہے اس کو تیار کر لیتے ہیں تو ساتھ ساتھ ہم جیسے جیسے بوک میں آگے لیکچرز کی طرف بڑھیں گے تو جتنے بھی ہماری پیکٹیکلز ہوں گے ہم آٹو کیر اور آٹو ریسک انگیر میں سے انگیر پیکٹیکلز کو ساتھ ساتھ سمجھتے جائیں گے آئی ہوپ کہ آپ کو آرکی ویڈی کی سمجھ جائی ہوگی اگر کسیس کی سمجھ جائی ہو تو میرے کامنٹ زور کی جائے گا تھانکس و واشنگ اس ویڈیو